بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنس تھامس کلکلس کی ایکسرسائز 14.5 ہے ڈریکشنل ڈیریویٹو سے ریٹیڈ ہے آر ایڈی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی آج ہم 19 سے کوئسٹن سے اغاز کریں گے اور 19 سے 24 تک کی سٹیٹمنٹ ہے نیڈن کر دیتا ہم فائنڈ دریکشنز ان ویچ دا فنکشن ان ویچ دا فنکشن انکریزز and decreases most rapidly کس دریکشن میں اس کا ڈیریویٹو جب جو آئے گا آئے گا فنکشن انکریزز اور ڈیریزز تو کس دریکشن میں اس کا جو ہے وہ ڈیریویٹو میکسیمم آئے گا اور کس دریکشن میں ڈیریویٹو منیمم آئے گا پھر ہے کہ then find the ڈیریویٹوز آف در فنکشن ان دیز دریکشن اور ان دریکشن میں پھر فنکشن کا ڈیریویٹو بھی فائنڈ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس دیا گیا ف آف ایکس وائی فسٹ آف آف تو میں اس کا لیتا ہوں کہ ڈیل ایف ڈیل ایف ہمارے پاس آئے گا کرلی اور کرلی ایکس آئی پلس کرلی ایف اور کرلی ایکس آئی کرلی ایف اور کرلی وائی جے چونکہ اس میں ہیں دو کواڈینٹ تو زیویر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب ایکس کے لحاظ سے ڈیریویٹوز کرلیں گے لیدہ لیدہ لینے میں آپ اس کو الگ بھی کر دیتا ہوں کرلی ایف اور کرلی ایکس یہ پھر ہمارے پاس آئے گا کرلی اور کرلی ایکس ایکس کیر پلس ایکس وائی پلس وائیس کے ایکس کے لحاظ سے لیں گے تو یہ آئے گا ٹو ایکس پلس وائی پھر آئے گا کرلی ایف اور کرلی وائی وائی کے لحاظ سے لیں گے کرلی اور کرلی ایکس کے پلس ایکس وائی پلس وائیس کے یہ آجے گا x پلس 2y تو اب لینا ہے اس پوائنٹ پہ پہلے پوائنٹ پوٹ کر لیں یا پہلے ہم ڈیل ایف لے لیتے ہیں سٹیپ ایک جو ہے اس سے در کام ہو جائے گا تو یہ جب اس میں پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا پھر جب 2x پلس y آئے پلس x پلس 2y j اور اب ہم لیں گے ڈیل ایف ایڈ پوائنٹ بک والا اس کو ایسے بھی لکھتا ہے مائنس وان وان تو جب ادھر پوٹ کریں گے مائنس وان تو یہ ہو جائے گا مائنس 2 پلس 1i پلس آئے گا مائنس 1 پلس 2j تو یہ بنے گا جی مائنس i پلس j اب جب ہم لیتے ہیں اس کو ہم نے آر ایڈی کوئیشن کی ہے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈیل ایف u ڈریکشن میں اس کا ڈیریویٹو ہوتا ہے ڈارٹ u کسی بھی ڈریکشن میں اب اسے تو ہم ڈی یو بائی ڈی ایس بھی کہتے ہیں لیکن آپ کی بوک والا اس کو اس طرح لکھتا ہے ڈیل ایف u ڈارٹ u اس طرح کر کے ڈارٹ وہ اس کے لکھ دیتے ہیں ایسے ہی لکھ دیتے ہیں بلکہ بوک والا یہ مائتھڈ آپ کو ایجوز کرتا ہے ڈی یو ایف ڈریکشن ڈیریویٹو ڈیریویٹو ڈی ایف ڈریکشن ڈیریویٹو اب جو ہے اس سے ہٹ کے طرح دیکھیں اگر ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں اے ڈارٹ بی تو یہ ہوتا ہے اے بی کاس تھیٹا اب اے بی اے کی میکنیچوڑ ہے بی بی کی میکنیچوڑ ہے یہ تو چینج نہیں ہوتی تو اے ڈارٹ بی کی میکسیمم ویلی اس وقت آتی ہے وین کاس تھیٹا ہے جو میکسیمم اور کاس تھیٹا کی میکسیمم ویلی کیا آتی ہے وہ آتی ہے ون اور کاس تھیٹا جو ہے یہ ون اس وقت ہوتا ہے جب تھیٹا ہو جائے زیرو تو جب تھیٹا زیرو ہے تو اے ڈارٹ بی کی میکسیمم ویلی آگئی اے بی اور تھیٹا جب زیرو ہے تو اٹمی اے اینڈ بی ہے سیم ڈریکشن تو یہ جو ہے یہ پھر جب اس کی آئے گی یہ میکسیمم ویلی تو وہ آئے گی جب اس کی اور اس کی ڈریکشن سیم ہوگی تو جب سیم ہوگی تو اس کو پھر ہم ایسے لکھیں گے سیمپل کہ a derivative of f as maximum value along the direction of del f and minimum value and minimum value جب minimum لیں گے تو وہ اس کے opposite آجے گی along minus del f تو so derivative of f is maximum یا has maximum value یا f increases most rapidly along minus i plus j اب آپ کی بک والا کیا کرتے ہیں وہ اس کی magnitude سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کی کوئی راہ یہ دیکھیں یہ ایک ویکٹر ہے i plus two j اس کی بھی وہی ڈریکشن ہے آپ اس کو فور سے ملٹیپلائی کر دیں اس کی بھی وہی ڈریکشن ہے آپ اس کی مگنیچور سے ڈیوائیڈ کر دیں اس کی بھی وہی ڈریکشن ہے unit vector لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے direction of f sorry derivative of f is maximum along minus i i plus j and is minimum along i minus j and their values are and their values are a کو جائے گا ہمارے پاس del left کا مار یہ جو ہے تو یہ جب لیں گے تو یہ آئے گا جی minus one کا square plus one کا square under root تو یہ آئے گا one plus one two under root and دوسرا پھر آئے گا minus del left مار تو وہ پھر کیا بن جائے گا minus under root تو یہ تو تھا ہمارے پاس question number 19 اب ہم آتے ہیں question number 20 اسی طرح 20 ہے جی مارے پاس f of x y this is equal to x square y plus e کی par x y into sin of y اور point اس نے ہمیں دیا p not one و zero تو کیا کریں گے پہلے تو ہم لیتے ہیں کر لی f اور کر لی x آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو جب آپ نے x کے لحاظ سے لینے تو اس کا derivative آئے گا 2 x y plus اس کا لینے تو e کی par x y آئے گا اور پھر power x کے لحاظ سے y آئے گا sin 1 آئے گا تو میں یہ value ابھی put کر لیتا ہوں اسے میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں fx at the point one was zero تو جب یہ one put کریں گے اس zero put کریں گے سارا zero ہو جائے گا اس zero put کریں گے تو سارے ہمارے پاس کیا جائے گا zero اب ہم لیں گے curly f over curly y اسے ہم لکھیں گے f of y جب اس کا derivative y کے لحاثے لیں گے تو یہ x کے لائے گا جہاں لگے گا ہمارے پاس product rule تو plus e کی par x y curly over curly y sin of y plus sin of y curly over curly y تو یہ آئے گا ہمارے پاس x کے sin y کا ڈیر یہ آئے گا e x y kaza y plus sin of y اور e x y y x e par x y اسے بھی میں اس طرح لکھتا ہوں f of y اور یہاں بھی point لیں گے one و zero تو یہ ہمارے پاس ادھر لیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ one plus ادھر آئے گا یہ one zero e کی par zero آئے گا یہ zero ہے تو kaza zero آئے گا plus یہ آئے گا sin of one اور پھر یہ ہے sin of zero y ہے اور x کیا ہے یہ one ہے e کی par پھر zero آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ آگیا یہ one یہ بھی one ہوتا ہے یہ بھی one ہوتا ہے one into one sin of zero zero ہے تو یہ ہمارے پاس one plus one کیا آگیا two تو پھر ہمارے پاس آئے گا جی ڈیل f آ جائے گا at the point one was zero f x i plus f y j اور یہ ہمارے پاس آیا ہے zero i plus two j تو ڈیل f ہمارے پاس آگیا ہے two j اب جب ہوتا ہے نا ویکٹر پورا three i plus four j تو پھر وہ divide کریں یا نہ کریں اب جو ہے یہ اکیلہ ہے j اس کے ساتھ اور یہ j کیا ہوتا unit vector lang dha positive y x ہے تو so اب میں لکھوں گا یہ اسی طرح f increases اس طرح لکھ لیں f increases most rapidly in the چلیں اور پر آپ رجائے ہیں ساہے دور پر نصف سے چلیں جب مقنیٹوڈ لینے تو اسی مقنیڈ اب جب در مقنیجوڈ لینے ہیں لیکن جب مقنیٹوڈ لینے ہیں اس کی مقنیٹوڈری مقنیٹوڈ 2J کی مقنیٹوڈ اس کی مقنیٹوڈ بھی 2 آجائے گی اور اس کی مقنیٹوڈ بھی مائنس 2 جس طرح اگر آپ نے ویکٹر والے فارمولے سے لینے ہیں تو 2 کا سکیر لیں گے انڈر اوڈ لیں گے تو 2 ہمارے پاس آ جائے گا پھر ہم آتے ہیں question number 13 یہ ہے 19, 20, 21 21 پہ آئیں گے تو یہاں پہ تین coordinates ہیں f of x, y, z اور یہ ہے this is equal to x divided by y, minus y, z اور point جہاں پہ اس نے دیا ہمیں 4, 1, 1 peanut کیا ہے 4, 1, 1 اسی طرح دیکھیں گے number 1 curly f over curly x curly over curly x x, y, minus y, z میں بلکہ اس کی طرح لکھ دیتا ہوں fx, x کے لحاظ سے لیں گے y constant ہے تو اس کا derivative آ جائے گا 1 over y پھر لیں گے curly f over curly y curly over curly y x over y, minus minus y, z اب y کے لحاظ سے لیں x constant ہے باقی بچا one over y کا derivative ہوگا minus one over y کے تو minus x over y اور یہ z آ جائے گا پھر ہم لیں گے curly f over curly z curly over curly z یہ آئے گا x over y minus y, z اس کا 0 آ جائے گا اور یہ کیا بچے گا minus y اب تینوں جگہ پہ میں نے point نہیں put کیا چونکہ چھوٹی رقمیں ہیں تو point ہم ایک دفعہ کٹھا ہی پوٹ کر لیں گے تو del f ہمارے پاس آئے گا اسے بھی لکھ لیں بے شک f y اسے لکھ لیں f z تو یہ آجے گا f x i plus f y j plus f z k so this is equal to f x ہمارے پاس آیا one over y i f y آیا minus x over y میں minus common لے رہا ہوں plus z j اور f z ہمارے پاس کیا آیا ہے minus y اور k اب ہم لیں گے del f اور point ہمارے پاس ہے four one جب ادھر one report کریں گے تو one over one آئی رہ جائے گا minus ادھر report کریں گے four over one four plus one اور یہ j اور ادھر one لیں گے تو یہ minus k تو یہ ہمارے پاس آ گیا del f ہمارے پاس آیا جی i minus five j اور minus k یہ value ہمارے پاس آ گئی del f اب ہم لیں گے کہ derivative of f is maximum in the direction of del f اور i minus 5 j minus k and has minimum value along minus i plus 5 j plus k and there magnitudes are del f magnitude and minus del f magnitude so جب del f کی magnitude لیں گے تو یہ i کے ساتھ ہے one کا scale plus minus 5 کا scale plus minus 1 کا scale تو یہ آئے گا one twenty five five اور one کیا بنے گا twenty seven اسے ہم لکھ لیں گے nine into three تو یہ ہمارے پاس آجے گا three into under root three تو so maximum value is equal to three under root three and minimum value is equal to minus three under root three تو کولیہ ہمارے پاس question تھے six سامنے کر لیے ہیں three باقی three پہ next time ہم اگلی دفعہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ